اسلام علیکم ورز کوکنگوش شبانہ زیدی کے چینل پر ویلکم ہے آج ہم بہت زبردست سے کبابوں کی ریسیپی لے کر آئیں آج ہم یہ کباب بنا رہے ہیں پکے ہوئے بچے ہوئے چاملوں سے تو یہ دیکھیں یہ میں نے چاملوں سے کباب بنانے کی ریسیپی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ میں نے بہت زبردست سا کباب بنا لیا اور اس طریقے سے ہم اسے فرائی کریں گے تو چلیں دیکھیں اس مزددار سی ریسیپی کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طریقے سے بنائیں جائیں گے ہن کبابوں کو آپ کےچپ کے ساتھ یا پھر آپ اسے گرین چٹمی رائتے کے ساتھ کھائیں گے تو آپ لوگوں کو مزا آ جائے گا یہ مزددار سے باہر سے کریسپی اور اندر سے بہت ہی سوف کباب بنتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک ٹو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ زبردست سا یہ کباب ہے اسے آپ جب کھائیں گے آپ لوگوں کو مزا آ جائے گا چلیں ریسپ کو سٹارٹ کرتے ہیں رات کے بچے ہوئے چاملوں سے آج ہم آپ کو کباب بنانا بتائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ابلے ہوئے چامل ہیں ہرا دھنیا چوب ہری مرچیں دو لی ہیں جو ایک ریڈ کلر کی اور ایک ترین کلر کی بیسن کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ ہمارے پاس سپیز زیرہ اور دھنیا ہے جسے میں نے روست کر دیا ایک درمیانی سائز کی پیاز ہے مسالوں میں ہلدی لیے ہم نے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ون فور ٹی سپون کالی مرچ ہم نے لال مرچیں کٹیویں لی ہیں ہم نے کشمیری لال مرچ لی ہے یہاں ہمارے پاس نمک ہے ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں لیا ہے ٹاٹری یعنی سٹرک ایسٹ یہاں ہم نے کالا نمک لیا ہے ان تمام مسالوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ بہت ہی مزے کے کباب بنیں گے جو بچے ہوئے چامل ہوتے ہیں ان سے ہم بہت اچھی اچھی چیزیں بناتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک بول دے لیا ہے بول کے اندر ہم چامل ڈالیں گے چامل آپ اپنے حساب سے کم زیادہ جتنے آپ ڈالنا چاہیں ہم نے یہاں پر تین چار اور یہ پانچ چمچ لیے ہیں چامل عموماً ہمارے گھروں میں بچ جاتے ہیں جس سے کہ ہم اسے زائع نہ کریں یہ دیکھیں یہ میرے پاس چامل تھے اس میں سے میں چامل لیے ہیں اب اس کے اندر ہم یہ سارا مسالہ ڈال دیں گے مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چوب پیاس اور یہاں پر ہم ڈالیں گے یہ ہری مرچیں جو ہم نے لیے ہیں لال اور ہری رنگی سے ہم نے چوب کر کے ڈال لیا ہے ہرا دھنیا ڈالیں گے بہت ہی ڈیفرنٹ سمکی یہ تباب بنتے ہیں جب آپ اپنے مہمانوں کو کھلائیں گے یا اپنے لیے بنائیں گے اچھا یہ میرے پاس ایک ٹیبل سپون بھر کر بیسن ہے یہ ڈالیں گے اور دھنیا کو اور زیرے کو میں کوٹ لوں گی دھنیا کو ہم اور زیرے کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے یہ چیزیں تازی آپ لوگ فریش ڈالیں گے تو اسی میں زائقہ بنتا ہے پہلے سے آپ لوگ بھون کے رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ زائقہ نہیں بنے گا بہت زیادہ نہیں ہم نے کوٹنا بس تھوڑا سا دردرہ رکھنا ہے تاکہ یہ مو میں جب آئے تو یہ اچھا لگے اب اس میں ہم یہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ تمام چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے میکس کریں گے اچھا ہاتھوں کا استعمال ہوگا ہاتھ میں نے دھوئے ہوئے ہیں چاول اچھے گلے ہوئے ہونے چاہیے میں آپ کو چاولوں کو بھی دکھا دیتی ہوں کہ چاول ہمارے پاس کتنے گلے ہوئے ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ بلکل سوفٹ یہ دیکھیں اس طرح سے ہو رہے ہیں اس طرح سے ہونے چاہیے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھی طریقے سے اسے میکس کریں گے تاکہ تمام مسالے نمک ہر چیز چلا جائے نمک آپ اپنے حساب سے دیکھ کے ڈالیں کیونکہ چاملوں میں ابلے ہوئے چاملوں میں ہم لوگ نمک ڈالتے ہیں اس لئے آپ نے دھیان سے ساری چیزیں ڈالنی اچھی طریقے سے میک کریں گے اچھی طریقے سے ہم نے اسے میکس کر لیا ہے اب ہم نے ایک پلیٹ لیا ہے اور اسے ہم نے تھوڑا تھوڑا مکچر لینا ہے اچھا بائندنگ ہورہا ہے اب آپ اپنے حساب سے جو بھی شیب آپ دینا چاہتے ہیں اسے حساب سے بنایے اور اسے ہم لوگ فرائی کریں گے اچھا یہ دیکھیں میں نے یہ تھوڑا سا پوشن لیا اور اس طرح سے میں نے اس کے کباب بنا لیا بس اسی طریقے سے میں یہ کباب بنا لوں اچھی طریقے سے دباتے ہوئے ہم نے تمام کبابوں کو بنا لینا ہے بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے کرسپی آپ کو یہ کباب لگیں گے آپ چائے کے ساتھ کھائیں یا کبھی جب بھی آپ کا دل کریں آپ بنا سکتے ہیں اب میں تمام کباب اسی طریقے سے بنا لوں پھر میں آپ کو کھاتے ہیں یہ دیکھیں مزے دار سے ہمارے کباب بن گئے ہیں اور تھوڑے سے چاملوں سے کتنے سارے یہ کباب بنے ہیں چلیں اب ہمیں اس کو فرائی کرتے ہیں تاوے کے اوپر ہم نے اوئل ڈالنا اسے ہم شیلو فرائی کریں گے آپ لوگوں اگر چاہیں تو آپ ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر میں آپ کو اس کو تل کے دکھاتی تیل ہمارا گرم ہو گیا اب ہم ایک ایک کر کے کباب اس میں رکھیں گے یہ دیکھیں نیچے سے تھوڑا سا کلر پکڑ دیا انہوں نے اس طریقے سے یہ جب سیٹ ہو جائیں تو ان کو ہم دوسری سائٹ سے پڑھ دیں گے تمام کبابوں کو اسی طریقے سے پڑھ دیں گے یہ مزیدار شامل کے کباب بن رہے ہیں بہت ہی مزے کے اور آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری ریسپیوں کو دیکھیں اور آگے اپنے بہنوں کے ساتھ ویڈیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرا کریں یہ مزے دار سی ریسپی بھی آپ لوگوں کو یقینا پسند آئے گی اس طریقے سے بھی ہم لوگ پکا لیں گے سبرتر سے ہمارے کباب فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اس طریقے سے میں نے سائٹ میں کر دیا تاکہ جو بھی کوئی آئل ہوگا وہ اس میں نکل جائے گا اب یہ دیکھیں وہ کباب ہو گئے یہ جو میرے پاس بچے ہوئے ہیں میں انہیں بھی فرائی کر لوں گی اور بہت ہی زبردست ہمارے کباب بن کر فرائی ہوئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے کباب بن کر تیار ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی زبردست کباب ہمارے بنے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اسے آپ کرین چٹنی کے ساتھ یا آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں گے آپ کو بہت ہی مزے کہ یہ کباب لگیں گے اس ریسپی کو ضرور کریں ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس کریں کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے ہوگی اگر ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کمنٹس کریں کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی اور یہ کباب اوپر سے کریسپی اور اندر سے آپ کو سوفٹ ملیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ کباب ہوتے ہیں اس کو آپ کیچپ کے ساتھ گیا گرین چٹنی کے ساتھ جب کھائیں گے تو آپ لوگوں کو مزا آ جائے گا امید کرتی ہوں ریسپی پسند آئے گی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ